تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد پیغام بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کی آواز بنیں کہ جن کی آواز اس وقت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کا علیہ السلام کا امتی وہی ہے کہ جس کو دوسرے امتی کا حساس ہے ان لبائک یا رسول اللہ دے نجوانا نخراجے تحسین پیش کرنا کہ ہمارے ٹی لپی کے جو بندے ہی در پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور جو سلام آیا پاکستان میں اس کا ہمیں کافی افسوس ہے اور دکھ بھی ہے سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ہے کہ جو یہاں پر آئے ہیں ہم یہاں پر صرف اور صرف اللہ اور اس کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور پیغام بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کی آواز بنیں کہ جن کی آواز اس وقت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے ریاست مدینہ کی باتیں کرنے حسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہے آج جو ہے وہ تحریک اللہ بائک یا رسول اللہ و تحریک اللہ بائک پاکستان نے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اس کی یا تازہ کر دی ہے آج دیکھیں جا کر ہمارے جو امیر محترم ہیں جانشین امیر المجاہدین حضرت اللہ محافظ صاحب حسین رزی آپ جو ہیں وہ وہاں پر صلاف زدگان کی کوشنہ میں دن رات جو ہے وہ کوشنہ ہیں اور رات کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ریاست مدینہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اگر ایک جسم کے کسی حصے میں بھی داد ہو تو پورا جسم جو ہے وہ سکون سے نہیں سو پر سکتا تو یہ آقا علیہ السلام کا امتی وہی ہے کہ جس کو دوسری امتی کا حساس ہے تو جو یہاں پر صلاف زدگان ہے وہاں پر یہ پیغام یہی ہے کہ ان کی مدد کریں ہر بندہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں الحمدللہ یہاں پر بھی تحریک اللبائق یا رسول اللہ و تحریک اللبائق پاکستان کے زیرے تمام یونیو کونسلللڈر میں نکودر چوک میں جو ہے وہ امدادی کیمپ لگایا گیا ہے اور ہماری توقعات سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں نے تعاون کیا ہے اور یہ ہمارے لیے نہیں یہ صرف ان مسلمان بائیوں کے لیے ہے جو اس وقت جو ہے وہ جنوبی پنجاب ہو بلوچستان ہو خواہ جہاں پر بھی جو ملک آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ سلاو کی زد میں ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ تعاون کٹھا کیا جا رہا ہے تو تمام حضرات سے گزارش یہی ہے کہ اس وقت اپنی ساری سیاسی جو باتیں ہیں ان کو پس پشت ڈالیں اور صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے ان سلاو زدگان کے جو ہے وہ زور بازو بنیں اور ان کی امداد کریں جس طرح بھی امداد کر سکتے ہیں نکت کی صورت میں کر سکتے ہیں تب کریں عدویار لے کر دے سکتے ہیں لے کر دیں سمان لے کر دے سکتے ہیں لے کر دیں جس طرح بھی جو ہے وہ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی یہ جر عطا فرمائے گا آخرت میں بھی جو ہے وہ جر عطا فرمائے گا ان لبائی یا رسول اللہ در نجوانہ نخراجے تحسین پیش کرنا کہ جنہ دوسرا دن اپنی مصرفیاتوں کو چھوڑ کے انہا اپنے سلاب زردگان بھائیاندے واسطی ٹیم کٹ کے ایک انہ دی مدد واسطی چوپ دے بیچے انہا بیٹھ کر انہوں دی مدد کرنے واسطی تیار ہے ایس ٹیم پاکستان دے بیچے سب تھی پہلنا اور سب تھی زیادہ ہے طریقے لبائی پاکستان جی جماعت ہے جیڑی انہا اپنے بھائیاندی مدد واسطی نکلی ہے اور بہت زیادہ ہے یہ برکارن اللہ پاک انہا بھائیانو بہت کو فیک دیا ہے کہ اپنے انہا سلاب زردگان بھائیان واسطی اے مدد کر سکن اور سانوں لوکانوں عوامنوں میں چاہی دیا ہے کہ انہا بھائیاندی بھرپور مدد کرن تاکہ انہاں دے اے بازوں بان سکن میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور یہ خاص خر ٹی ایل پی کے جو ہمارے آفیس ساہ بین نکودر سے میں ادھر راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے ان کا ادھر سٹال دیکھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ٹی ایل پی کے جو بندے ادھر پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور جو سلاب آیا پاکستان میں اس کا ہمیں کافی افسوس ہے اور دکھ بھی ہے اور انشاءاللہ ہمارے سے جو بھی مدد ہو سکی انشاءاللہ ہم نے کی بھی ہے اور ان بھائی عثمان صاحب کو ہم نے کہا بھی ہے کہ ہمارے لاکھیں پندوڑی میں آ کے آپ ادھر سٹال لگائیں انشاءاللہ میں ان کے ساتھ پورا دن بیٹھوں گا بھی ان کی ہیلپ کروں گا جو پاکستان فلڈ کے لیے ہم جو ہم کر سکے ہم اپنے انشاءاللہ دل سے کریں گے کیونکہ اس میں بھائی جان کوئی کسی کی سیاست کی بات نہیں ہے ہم سب مسلمانوں کو اس وقت کٹھا ہو کے یہ سب نظام کرنا پڑے گا ایک ارپیہ ہو یا ہزار ارپیہ ہو سب ایک ایک ارپیہ کر کے ایڈ ہوتا ہے سو سارے مسلمان بھائیوں سے میری یہی اپیل ہے کہ سارے اس معاملے میں کٹھے ہو اور کٹھے مل کے ہم کام کریں اور ہماری مسال پورے یورپ تک جائے